رومیو دوسرا باب پس اے الزام لگانے والے تو کوئی کیوں نہ ہو تیرے پاس کوئی عذر نہیں کیونکہ جس بات کا تو دوسرے پر الزام لگاتا ہے اسی کا تو اپنے آپ کو مجرم ٹھائراتا ہے اس لیے کہ تو جو الزام لگاتا ہے خود وہی کام کرتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والوں کی عدالت خدا کی طرف سے حق کے مطابق ہوتی ہے اے انسان تو جو ایسے کام کرنے والوں پر الزام لگاتا ہے اور خود وہی کام کرتا ہے کیا یہ سمجھتا ہے کہ تو خدا کی عدالت سے بچ جائے گا یا تو اس کی مہربانی اور تحمل اور صبر کی دولت کو ناچیز جانتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے بلکہ تو اپنی سختی اور غیر طائب دل کے مطابق اس کہر کے دن کے لیے اپنے واسطے غزب کمارہا ہے جس میں خدا کی سچی عدالت ظاہر ہوگی وہ ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دے گا جنہیں کو کاری میں ثابت قدم رہ کر جلال اور عزت اور باقہ کے طالب ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ کی زندگی دے گا مگر جو تفیر کا انداز اور حق کے نہ ماننے والے بلکہ ناراضتی کے ماننے والے ہیں ان پر غزب اور کہر ہوگا اور مسئیبت اور تنگی ہر ایک بدکار کی جان پر آئے گی پہلے یہودی کی پھر یونانی کی مگر جلال اور عزت اور سلامتی ہر ایک نیکوکار کو ملے گی پہلے یہودی کو پھر یونانی کو کیونکہ خدا کے ہاں کسی کی طرف داری نہیں اس لیے کہ جنہوں نے بغیر شریعت پائے گناہ کیا وہ بغیر شریعت کے بھی ہلاک ہوں گے اور جنہوں نے شریعت کے ماتحت ہو کر گناہ کیا ان کی سزا شریعت کے موافق ہوگی کیونکہ شریعت کے سننے والے خدا کے نزدیک راست باس نہیں ہوتے بلکہ شریعت پر عمل کرنے والے راست باس ٹھہرائے جائیں گے اس لیے کہ جب وہ قومیں جو شریعت نہیں رکھتی اپنی طبیعت سے شریعت کے کام کرتی ہیں تو باوجود شریعت نہ رکھنے کے وہ اپنے لیے خود ایک شریعت ہیں چنانچہ وہ شریعت کی باتیں اپنے دلوں پر لکھی ہوئی دکھاتی ہیں اور ان کا دل بھی ان باتوں کی گواہی دیتا ہے اور ان کے باہمی خیالات یا تو ان پر الزام لگاتے ہیں یا ان کو معذور رکھتے ہیں جس روز خدا میری خوشخبری کے مطابق یسو کی معرفت آدمیوں کی پوشیدہ باتوں کا انصاف کرے گا پس اگر تو یہودی کہلاتا اور شریعت پر تکیہ اور خدا پر فخر کرتا ہے اور اس کی مرضی جاننا اور شریعت کی تعلیم پا کر امدہ باتیں پسند کرتا ہے اور اگر تجھ کو اس بات پر بھی بھروسہ ہے کہ میں اندھو کا رہنما اور اندھیرے میں پڑے ہوں کے لئے روشنی اور نادانوں کا تربیت کرنے والا اور بچوں کا استاد ہوں اور علم اور حق کا جو نامونہ شریعت میں ہے وہ میرے پاس ہیں پس تُو جو اوروں کو سکھاتا ہے اپنے آپ کو کیوں نہیں سکھاتا تُو جو واض کرتا ہے کہ چوری نہ کرنا آپ خود چوری کیوں کرتا ہے تُو جو کہتا ہے کہ زنا نہ کرنا آپ خود کیوں زنا کرتا ہے تُو جو بوتوں سے نفرت رکھتا ہے آپ خود کیوں مندروں کو لوٹتا ہے تُو جو شریعت پر فخر کرتا ہے شریعت کے عدول سے خدا کی کیوں بے عزتی کرتا ہے کیونکہ تمہارے سبب سے غیر قوموں میں خدا کے نام پر کفر بھکا چاہتا ہے چنانچہ یہ لکھا بھی ہے خطنہ سے فائدہ تو ہے بشرتے کہ تُو شریعت پر عمل کریں لیکن جب تُو نے شریعت سے عدول کیا تو تیرا خطنہ نامختونی ٹھہرا پس اگر نامختون شخص شریعت کے حکموں پر عمل کرے تو کیا اس کی نامختونی خطنہ کے برابر نہ گنی جائے گی اور جو شخص قومیت کے سبب سے نامختون رہا اگر وہ شریعت کو پورا کرے تو کیا تجھے جو باوجود کلام اور خطنہ کے شریعت سے عدول کرتا ہے قصور وار نہ ٹھہرائے گا کیونکہ وہ یہودی نہیں جو ظاہر کا ہے اور نہ وہ خطنہ ہے جو ظاہری اور جسمانی ہے بلکہ یہودی وہی ہے جو باطن میں ہے اور خطنہ وہی ہے جو دل کا اور روحانی ہے نہ کہ لفظی ایسے کی تعریف آدمیوں کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے آمین رومیو تیسرا باب پس یہودی کو کیا فوقیت ہے اور خطنہ سے کیا فائدہ ہر طرح سے بہت خاص کر یہ کہ خدا کا کلام ان کے سپرد ہوا اگر بعض بے وفا نکلے تو کیا ہوا کیا ان کی بے وفائی خدا کی وفاداری کو باطل کر سکتی ہے ہرگز نہیں بلکہ خدا سچا ٹھہرے اور ہی قادمی چھوٹا چنانچہ لکھا ہے کہ تو اپنی باتوں میں راست پاس ٹھہرے اور اپنے مقدمہ میں فتح پائے اگر ہماری ناراضتی خدا کی راست بازی کی خوبی کو ظاہر کرتی ہے تو ہم کیا کہیں کیا یہ کہ خدا بے انصاف ہے جو خضب نازل کرتا میں یہ بات انسان کی طرح کہتا ہوں ہرگز نہیں ورنہ خدا کیوں کر دنیا کا انصاف کرے گا اگر میرے جھوٹ کے سبب سے خدا کی سچائی اس کے جلال کے واسطے زیادہ ظاہر ہوئی تو پھر کیوں گنہے گار کی طرح مجھ پر حکم دیا جاتا ہے اور ہم کیوں برائی نہ کریں تاکہ بھلائی پیدا ہو چنانچہ ہم پر یہ تحمت لگائی بھی جاتی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا یہی معقولہ ہے مگر ایسوں کا مجرم ٹھہرنا انصاف ہے پس کیا ہوا کیا ہم کچھ فضیلت رکھتے ہیں بلکل نہیں کیونکہ ہم یہودیوں اور یونانیوں دونوں پر بیشتر ہی یہ الزام لگا چکے ہیں کہ وہ سب کے سب گناہ کے ماتحد ہیں چنانچہ لکھا ہے کوئی راستباز نہیں ایک بھی نہیں کوئی سمجھدار نہیں کوئی خدا کا طالب نہیں سب گمراہ ہیں سب کے سب نکم میں بن گئے کوئی بھلائی کرنے والا نہیں ایک بھی نہیں ان کا گلہ کھلی قبر ہے انہوں نے اپنی زبانوں سے فریب دیا ان کے ہوتوں میں سانپوں کا زہر ہے ان کا مو لانت اور کڑواہت سے بھرا ہے ان کے قدم خون بہانے کیلئے تیز رو ہیں ان کی راہوں میں تباہی اور بدحالی ہے اور وہ سلامتی کی راہ سے واقف نہ ہوئے ان کی آنکھوں میں خدا کا خوف نہیں اب ہم جانتے ہیں کہ شریعت جو کچھ کہتی ہے ان سے کہتی ہے جو شریعت کے ماتہت ہیں تاکہ ہر ایک کموں بند ہو جائے اور ساری دنیا خدا کے نزدیک سزا کے لائق ٹھہرے کیونکہ شریعت کے عمال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا اس لئے کہ شریعت کے وسیلہ سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی ایک راست بازی ظاہر ہوئی ہے جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے یعنی خدا کی وہ راست بازی جو یسو مسیح پر عمال لانے سے سب عمال لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے کیونکہ کچھ فرق نہیں اس لئے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے مگر اس کے فضل کے سبب سے اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسو میں ہے مفت راست باز ٹھہرائے چاہتے ہیں اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرائیا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو تاکہ جو گناہ بہشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے ترہ دی تھی ان کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے بلکہ اسی وقت اس کی راست بازی ظاہر ہو تاکہ وہ خود بھی عادل رہے اور جو یسو پر ایمان لائے اس کو بھی راست باز ٹھہرانے والا ہو پس فخر کہاں رہا اس کی گنجائشی نہیں کون سی شریعت کے سبب سے کیا عمال کی شریعت سے نہیں بلکہ ایمان کی شریعت سے چنانچہ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسان شریعت کے ایمان کے بغیر ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرتا ہے کیا خدا صرف یہودیوں ہی کا ہے غیر قوموں کا نہیں بے شک غیر قوموں کا بھی ہے کیونکہ ایک ہی خدا ہے جو مختونوں کو بھی ایمان سے اور نہ مختونوں کو بھی ایمان ہی کے وسیلہ سے راست باز ٹھہر آئے گا پس کیا ہم شریعت کو ایمان سے باطل کرتے ہیں ہرگز نہیں بلکہ شریعت کو قائم رکھتے ہیں آمین